پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامینِ گرامی قدر ہم آپ کے سامنے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت اور فرشتے درود بیجتے ہیں اللہ رب العزت کے درود بیجنے کا مطلب جو ہے وہ ہم متعدد مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ بندوں کی عزت میں ضافہ کرنا بندوں کو برکت سے نوادنا بندوں کا فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرنا وغیرہ اور فرشتوں کے درود کا مطلب اللہ رب العزت کے سامنے مغفرت کی دعا طلب کرنا یا حالی بندے کے لیے دعائیں کرنا اب ہم آپ کے سامنے اس قسم کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں ہم آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں یہ بات رکھ چکے ہیں کہ پہلی صف کے اوپر دوسری صف کے اوپر پہلی ساری صفوں کے اوپر صفوں کو ملانے والوں کے اوپر صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں آپ دیکھئے کہ صرف وضو رات کو وضو کر کے سونے والے کے اوپر گھر سے نکل کے مسجد میں آنے والے یہ سارے معاملات وضو سے شروع ہوئے نماز تک آئے نماز سے پہلے انتظار میں بیٹھنے والے کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں ابھی یہ سلسلہ ہتم نہیں ہوا نماز کے دوران بھی نماز کے بعد بھی ایسی بات کفیات ہیں جن کی وجہ صرف اللہ اور اس کے فرشتے بندے کے اوپر درود بیجتے ہیں ان میں سے ایک کفیت یہ ہے کہ جب سورت فاتحہ پڑھ لی جائے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا جائے جب لوگ آمین کہتے ہیں تو آمین کہنے کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور آمین کہنے والوں کے اوپر جو مفہومن ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جو آمین کہنا ہے پہلی بات اس کے عجر و ثواب کے حوالے سے متعددہ حدیث موجود ہے تو جو سورت فاتحہ کے انڈ ہونے پر ابھی یہ نماز کے اندر کی حالت بیان کی جاری ہے آمین کہتے ہیں ان کی آمین امام سے ملے نہ ملے وہ آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین کا جو لفظی ترجمہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کو قبول فرمائے اس کی پکار کا جواب دے جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بندے کے اوپر درود بیچتے ہیں کیا مطلب یعنی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں ابھی یہ نماز کے اندر کی حالت ہے اب نماز سے سلام پھیر لیا بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو بندہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے کسی مفہومن بات یہ ہے کہ اس کسی کو عذیت نہ دے لوگوں کے ساتھ لغو گفتگو نہ کرے ہاں وعد و نصیت کی بات اس سے مستثنہ ہے ہاں ضرورت کے لئے اٹھ کے کہی جانا اس سے مستثنہ ہے ضرورت سے مراد مسجد کے اندر ہی ہے لیکن مثال دے رہا ہوں پیاس لگی ہے پانی پینے کے لئے آگے پیچھے ہو گیا بال لوگ یہ سمجھتے ہیں صدیس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ جہاں سلام پھیرہ ادھر ہی بیٹھ گیا ضروری نہیں اگر کمزوری ہے مادور ہے کرسی کے اوپر بھی بیٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس جگہ سے اٹھ گیا تو اب اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر درود نہیں بیج رہے سلام پھیرنے کے بعد جو بندہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں اور اس کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ بندہ سلام پھیر دینے کے بعد بھی حالت نماز میں ہے گویا جیسے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا حالت نماز میں ہے اسی طرح نماز کا سلام پھیر دینے والا بھی نماز میں سلام پھیر دینے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی یاد میں مشغول ہے وہ ایسے ہی ہے گویا نماز میں آپ خود اندازہ لگائیے اس بات کی کتنی فضیلت اور عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی بندہ اللہ کی یاد میں ادھر بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتا ہے لغف گفتوں نہیں کرتا وعد و نصیحت کی بات بھی کر لے یہ بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے پھر جب وہ سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد فقط دو رکعت صرف دو رکعتوں کی بات ہو رہی ہے اشراق کی نماز پڑھتا ہے جس کو چاشت کی نماز عوابین کی نماز ذہا کی نماز معاشرے میں کہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے جو چاشت کی وحصے فضائل ہیں وہ الگ ہیں لیکن یہاں پہ جو وجہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد بیٹھا ہوا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے صرف دو رکعت پڑھ رہا ہے اس نے گویا عمرہ بھی مکمل کر لیا اور حاج بھی مکمل کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہائی الفاظ کے کتنا چھوٹا سا عمل ہے گویا نماز کا سلام پھیر دینے کے بعد بھی انسان عجر و ثواب کی دوڑ میں لگا رہ سکتا ہے مسابقت کر سکتا ہے آپ خود مجھے ایک بات بتلائیے کہ یہ جو ساری کی ساری زندگی ہے جس کو تخلیق اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ زادہ راہ ساتھ لے کے قبر میں جانا چاہیے کہ نہیں بعض لوگ نفسیاتی طور پر یہ جب و گریب بات ہی ہے بڑی حرانگی کی بات ہی ہے کہ لوگ فارق بیٹھیں گے تو چاہے گھنٹا بیٹھیں فارق بیٹھنا لوگوں کو سان لگتا ہے تو وہ لوگ اپنی ٹریننگ اور تربیت اس طرح کیا کریں کہ نماز لمبی پڑھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن عام نماز کے بغیر بیٹھنا آسان ہے تو وہ اپنی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے جائیں نماز سے پہلے جا کے بیٹھ جائیں حالت نماز میں ہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بیج رہے ہیں نماز کا سلام پھر جائے پھر بھی نہ اٹھیں پھر بھی بیٹھے رہیں بالعموم یہ دیکھا گیا ہے بالعموم یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نیک لوگ بھی نماز تیز رفتاری سے ادا کرتے ہیں اور تیزی سے پڑھتے ہیں نماز میں ایسے بھی شیطان وصفے ڈالتا ہے شیطان چاہتا ہی نہیں انسان عبادت میں ہو تو شیطان کو شکست دینے کا ایک آسان طریقہ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ صدیز کی صورت میں رکھ رہا ہوں کہ نماز کا سلام پھیر دینے کے بعد بھی انسان اگر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے وہ حالتیں نماز کے اندر ہے اور اس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے رہیں گے کتنی آسان بات ہے کتنی اچھی بات ہے کتنی امدہ بات ہے جن لوگوں کو نماز کے اندر جیسے قرآن کی آیتیں میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی نفاق کی علامت ہو لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ سستروں ہیں وہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھا کریں وضو کر کے مسجدوں میں جایا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ترمیدی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے خواب میں آئے اور اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا تمہیں پتہ کفارات کی ہیں کفارات کی ہیں کفارات یہ ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے فرشتے مسابقت بھی کرتے ہیں اور بندے کی کفیت ایسے بدل دیتے ہیں ایسے بدل دیتے ہیں گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ایک وہ کہ وضو مکمل کرے ان دنوں میں جب اس کا دل نہ کر رہا ہو یعنی حالت سردی شدت ہو پانی تھنڈا وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا اس حالت میں وضو کرے دوسرا باجمات نماز کے لیے آنا جو محلے ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے جو باجمات نماز کے لیے گھروں سے چل کے آ جاتے ہیں یہ آمال کفارات ہیں یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں ایسے پاک کرتے ہیں گویا ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ ایک اور قسم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کتنی امدہ آسان لوگوں نماز تو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے نماز اور اللہ رب العزت ایک عام فہم آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں بدن اللہ نے دیا آنکھ اللہ نے دی ہر چیز اللہ نے دی اللہ اگر ہمارے اوپر یہ لائیبیلٹی ڈال دیتا کہ تم نے ساری زندگی سجدے میں ہی رہنا ساری زندگی حالت نماز میں ہی رہنا ساری زندگی اعتقاف میں ہی رہنا تو ہم پبند تھے ہمارا خالق ہے ہمارا کرییٹر ہے اللہ نے شرط صرف یہ رکھی ہے یہ ہمارے اوپر امت کے اوپر احسان ہے ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی جب تک موت نہ ہے موت کے بعد بندہ ہے مومن آداد ہے موت تک کی قید ہے موت تک کی ضابط ہے قیدہانہ بھی مومن کے لئے اسی لئے دنیا کو کہا گیا کیوں قیدہانہ اسی لئے ہے کہ قیدہانے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں کچھ ضوابط ہوتے ہیں کچھ حصول ہوتے ہیں جن کی پبندی کرنی پڑتی ہے جن کے ماں تحت رہ کے اپنی زندگی کو گدارنا ہوتا ہے اس لئے مومن کے لئے زندگی قیدہانہ ہے لیکن وعبدرب کا حتی یا تیہ کل یقین یہ قیدہانہ صرف موت تک ہے اس کے بعد اداد ہے مومن تو بندہ مومن ویسے ہی باجماد نماز بندہ مومن کے پر فرض ہے تو اللہ رب العزت اس کا اتنا عجر و ثواب نہ بھی رکھتا ہمارے پر فرض کی بھی ہے تو اللہ کی مردی ہے اللہ ہمیں کہتا ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں تو ہمیں اس کی حکم عدولی کی جرت نہیں ہو سکتی اور ہمارے پر فرض ہو جاتا لیکن اللہ نے کیا کہا پڑو پانچ پڑو پانچ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پانچ نمازوں میں ڈیڑھ گھنٹہ لگا لیں لیکن لکھی عبادت چوبیس گھنٹوں کی جاتی ہے وجہ کیا نماز کے بعد ذکر کیا بندہ نے آیت الکرسی پڑی تسبیحات پڑی کتنے عجر و صفاب ہیں صرف ایک نماز سے ریلیٹڈ بندہ گوھر کرے تسبیح پڑی سارے گناہ معاف آیت الکرسی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف موت اس کے درمیان ہے جنت کے درمیان اس بندہ مومن اور جنت کے درمیان صرف موت ہے آیت الکرسی پڑھ کے قلو اللہ پڑھنے والا تو نماز تو ویسے ہی فرض ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر اور اثر کی نماز جو بندہ باجمات ادا کرتا ہے فرشتے فجر میں بھی حاضر ہوتے ہیں اثر میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ کو تو پتا ہے بندہ کس حالت میں لیکن اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کس حالت میں اللہ فجر میں بھی باجمات کھڑا تھا تیرا نمازی اللہ اثر میں بھی باجمات کھڑا تھا اب اس کا ریزلٹ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ بات ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف فرما ہم چھوڑ کے آئے ہیں حالت نماز میں ہیں ہم دوبارہ پیش ہوئے ہیں حالت نماز میں ہیں اور اسی لیے یہ بات یاد رکھی ہے نماز فجر کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ اور نماز اثر کی حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا یہ صلاة الوسطا کی حفاظت کیوں ہیں اس کی ایک سبب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک سبب یہ ہے کہ اثر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں باجمات نماز میں اور اللہ کے سامنے آمال کو پیش کرتے ہیں کس وقت فجر اور اثر کے وقت فجر میں آذر ہوئے فجر کی نماز کی اہمیت اثر میں آذر ہوئے اور بعض محدثین نے اثر کی نماز کی اہمیت اس طرح بھی بیان کی ہے کہ بندہ مومن جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے وہ وقت اثر کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے قبر میں جب بھی بندے کی آنکھ کھلے گی ہے یہ ایک لمبہ طویل موضوع ہے میں مختصر کر کے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ قبر میں جب بندہ دیکھتا ہے اثر کی نماز کا وقت ہے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز اثر پتا نہیں یاد نہیں ادا کی ہے یا نہیں کی جب نماز اثر کی تیاری کرنے کی ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی تیاری کو دیکھ کے کہتے ہیں اب تلاہوں کا موسم ہتم ہو چکا ہے اضمائشوں کا موسم ہتم ہو چکا ہے نم کا نومت الوروس پہلی رات کی دلہن کی مانن سوجا اثر کی نماز کے لئے کھڑے ہونے والا یہ وجہ ہیں اثر کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو وقت قبر میں ہوگا محدثی نے دوسری اہمیت یہ ویان کی کہ فرشتے فجر اور اثر میں آذر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اسے قیامت کے دن معاف کر دینا یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے اور نماز باجمات کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو یہ کہتے ہیں تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو پانچ وقت ایک نہر سے نہائے کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچل رہ جائے گی صحابہ کہتے ہیں بلکل میل کچل نہیں رہ جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تمثیل بیان کر رہے تھے اصل میں نماز باجمات اور پانچ نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ بات آپ کی اور میرے سامنے رکھ رہے تھے کہ پانچ نمازیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف جو کفارات والی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے اندر جو ذکر ہے مسجد میں بیٹھنے والوں کا نماز کے بعد یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہ نیکی لکھیں وضو کر کے چل کے آنے والوں کے نماز کے پاس وہاں پہ بیٹھ جانے والوں کو نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جانے والوں کے اوپر تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب انسان پانچ وقت وضو کرے پانچ وقت نماز کے لیے آئے ویسے بھی حدیث موجود ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی مل کچھ ایل نہیں رہتی کیا مطلب کوئی گناہ باقی نہیں رہتا کے لئے وضو سے گناہ دل رہے ہیں انتظار میں بیٹھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں پہلی صف پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں صفوں کو ملانے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں دائیں ہاتھ کھڑے ہونے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں اس کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھ جانے کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں فجر اور اثر کی نماز باجمات ادا کرنے والے کے اوپر جا کے فرشتے دعا کر رہے ہیں صرف آمین کہہ دینے سے فرشتوں کے ساتھ آمین جس کی ملگی صاحب کا گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کے فرجتے یہ بات آمین خود دعا کرتے ہیں نا آمین کا جو پہلے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے آمین کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمیں اپنے عمال کا جائدہ لینا چاہیے آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور اس کے اندر اس حشبری کے اندر میں خواتین کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں مریضوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں شیح ابن عباد اور دیگر جید علماء کا اس حوالے سے کوئی موقف موجود ہے کہ نماز کا سلام پھیر کر عورت گھر میں نماز ادا کر رہی ہے تو نماز کا سلام پھیر کر اگر وہ گھر میں بھی اپنے ہی مسلحے بیٹی رہتی یا کوئی لغم بات نہیں کرتی کسی کو عذیت نہیں دیتی جب تک اس کا ودو نہیں ٹوکتا وہ اس عجر و ثواب میں گھر بیٹھے بھی شامل ہے اور یہ بھئی یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عجیب و غریب فلسفے ہیں الٹی اصل میں باتیں معاشرے کے اندر چند مشہور ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں وہ ویلیڈ نہیں ہیں جو عام بندہ فرما کہہ دے وہ ویلیڈ ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حشبو لگاؤ اور آپ اور میں کہتے ہیں حشبو نہ لگاؤ حشبو لگا کے بار نہ نکلو جن چمر جائیں گے اس طرح کی باتیں ہیں جو معاشرے میں عام ہیں اسی حوالے سے اگر عورتوں کی بات آئیے تو میں کہے دیتا ہوں عورتوں کو اعتقاف مسجد میں کرنا چاہیے گھر کے اندر جو فضیلت ہے نماز کے بعد بیٹھی رہے ہم مان رہے ہیں وہ اس عجر و ثواب میں شامل ہے ہم تو خود کہہ رہے ہیں لیکن جب اعتقاف کی بات آئے گی تو جو عبادت جہاں پہ جس کا محل ہوگا وہاں پہ ہی ادا کرنی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ عذان جو ہے نماز سے پہلے ہے تو قبرستان میں بھی جا کے بندہ دینا شروع کر دے اس طرح اگر اعتقاف مسجد میں ہے تو گھر میں نہیں ہو سکتا ہاں چونکہ نماز گھر میں مجود ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ عورت اگر نماز کا سلام پھیر کر گھر میں بیٹھ جاتی ہے وہ بھی اس عجر و ثواب میں خود بہت شامل ہو جائے گی نماز باجماعت انسان کو ادا کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ فلسفہ جو پھیل گیا ہے افسوس اور دکھ کی بات ہے گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے بھئی مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی عورت کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے مرد کے لیے مسجد میں آنا ہے میں عجر و ثواب کے حوالے سے تو آپ کے سامنے کتنی باتیں رکھ چکا ہوں لیکن ہمارا یہ عقیدہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ مسجد کے اندر مرد کی نماز ہے باجماعت مرد کی نماز ہے اگر نماز مسجد میں ہی نہیں ہے تو مسجدیں بنتی کیوں ہیں ویسے تو مسلمانوں کے لیے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ ساری زمین مسجد ہے تو پھر مساجد بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے ہاں یہ ہم مانتے ہیں کوئی مجبوری ہو کوئی ادھر شریع ہو اور ایک بات یاد رکھئے ان ساری نیکیوں کی جو داروں میں دار ہے عورتوں کی بات نکال کر مریضوں کی بات نکال کر کس بنیاد کے اوپر ہے مساجد کی بنیاد کے اوپر ہے محدد ناظرین نے گرامی قدر مساجد اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں مساجد کررہ عرض کے اوپر دھرتی کے اوپر وہ چمکدار نورانی جگہیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اس دنیا کے اندر اور بذار اس دھرتی کے اوپر ناپاک شیطانی جگہیں ہیں جن کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں ہم اپنا جائدہ لیں ہم ہر بات میں مخالف ہیں دین کے ہم ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اللہ کے مخالف ناپسندیدہ جگہوں کے اوپر آپ کا اور میرا کتنا وقت گدرتا ہے ہم یہ جائدہ لیں اور یہ جو پسندیدہ جگہ مسجد جو اللہ رب العزت کی نظر میں گرہِ عرض پہ سب سے متبرک پاک صاف اونچی اعلا افضل ترین جگہ ہے اس کے اندر ہمارا وقت کتنا گدرتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے وہاں پہ ہمارا وقت زیادہ گدرے جو اللہ کی لاپسندیدہ جگہ ہیں وہاں پہ کم گدرے لیکن آج رزق کی دوڑ میں آج امارت کی دوڑ میں صحابہ اکرام بھی رزق کمایا کرتے تھے لیکن ان کا طرز عمل ہمارا طرز عمل فرق تھا ہم امیر ہونے کے لیے رزق کمانے کی تلاش میں وہ گزر بسر کے لیے رزق کمایا کرتے تھے امیر ہونے کے لیے اختلاف نہیں بکرتا لیکن کم از کم یہ تو جاننا چاہیے اگر ایک بندہ آٹھ دس گھنٹے بزار میں گدار رہے تو اس کو کچھ وقت مسجد میں بھی گدارنا چاہیے کوئی تناسب ہونی چاہیے کوئی ریشو ہونی چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ پورا پورا دن دس دس بیس بیس گھنٹے میں ایسے تاجروں کو بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو سولہ سولہ گھنٹے صرف تجارت کرتے ہیں بزاروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے ہے اور مسجد کے اندر اللہ معاف فرمائے کسی کو تانو تشنی کرنا مقصود نہیں ہے لیکن باج ماد نماز سے بھی باگتے ہیں امام سلام پھیر دے تو مسجد میں داہل ہوتے ہیں کہ تاکہ پانچ منٹ تین منٹ میں میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں ہمیں یہ اس بات کا حساس کرنا چاہیے آج کے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے وہ لوگ وہ خوش نصیب لوگ جن کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک وہ ہے جس نے آمین کہی اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل گی سارے گناہ بھی ماف ہو گئے اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں جو بندے نے مانگا ہے مغفرت مانگی ہے رحمت مانگی ہے سب اس فرشتے کی دعا میں شامل ہو گئے پھر اس بندے کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جس کو تحریر کرنے کے لیے فرشتے باگتے ہیں لوگو صرف کفارات کس حدیث کے اوپر مندہ غور کرے تو اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ہتم کروں گا کتنے عدیم الفاظ ہیں کہ وہ بندہ نبی کریم خواب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے برائے راست سنے رہے ہیں کہ وہ بندہ دنیا میں بھی عفیت سے رہے گا عفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے عفیت کا لفظ اس حدیث کے اندر بڑا فیصلہ کنحصیت رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی تمام مشکلات ابتلاعوں فتنوں سے محفوظ رہے گا اور موت کے وقت بھی عفیت میں رہے گا اور موت کے بعد بھی عفیت میں رہے گا تو جو بندہ دنیا عفیت سے گدار گیا آخرت بھی عفیت میں گدار گیا وہی بندہ کامیاب ہے ہوتا کہ اب الاموم انسان دنیا سے تنگ آجاتا ہے انسان کئی دفعہ غموں سے تنگ آجاتا ہے پرشان ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے انسان کے موزے الفاظ نے کہا مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی نعوذ باللہ اگر مرنے کے بعد جان پھنس گئی تو پھر انسان کہا جائے گا تو یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جو بندہ وضو اس حالت میں کرے جب انسان کو وضو کرنے کی اندر دشواری ہو مشکت ہو باجماعت نماز کے لیے گھروں سے چل کے آئے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تربیت اور ٹریننگ ہے جن کا نماز میں دل نہیں لگتا تو وہ بیٹھ جائیں نماز کے بعد تو وہ حالت نماز میں ہی ہیں اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی پیغام ٹی وی